جائن ساتھیوں یہ ہماری گرامر کی جیرو سے ہیرو لیول سریج چل لائی ہے اگر ابھی آپ نے باقی ویڈیو نہیں دیکھے تو چینل میں جائیے پلیلسٹ میں سارے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں تو ہم ابھی سیکھ کیا رہا ہے تو ابھی میں سیکھ رہا ہے ناؤن کیس اور کیس میں پجیسیو کیس پجیسیو کیس کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں ایک یہ فنکسن ہے جس میں اپوسٹروپی ایس لگا کے ناؤن میں کسی چیز پر اپنا ذکار بتاتے ہیں جیسے میں نے کہا موہنس مارکار یہ موہن کا مارکار جس میں موہن کا عدکار ہو گیا اس کو ہم ایسے بھی لی سکتے ہیں دہ مارکار آف موہن تو یہ سب چیزے میں اپنے اگلے بیڈیو میں بتا چکا ہوں اب یہاں اس سے ہم آگے کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے میں جہاں پہ تھا اس کے آگے ہم کیا بڑھیں گے کی ٹائم ایکسپریسنگ ورڈ جو ٹائم ایکسپریسنگ ورڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اپنے ایکسپریسنگ ورڈز چلی دیکھتے ہیں کیسے ٹائم ایکسپریسنگ ورڈز میں ٹائم ایکسپریسنگ ورڈز اب یہ کیا ہوتے ٹائم ایکسپریسنگ ورڈز جیسے مانت ڈیج یئر آور ہنا یہ سب کیا ٹائم ایکسپریسنگ ورڈز ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم اپنے اپنے ایکسپریسنگ ورڈز فنکشن کا یوچ کر سکتے ہیں دیکھیں کیسے جیسے میں لکھا a month apostrophe s لگایا holiday اب دیکھیں اس میں جو month ہے یہ time کو express کر رہا ہے جب یہ time کو express کر رہا ہے اس کے ساتھ میں نے apostrophe s لگا دیا ہاں نا apostrophe s کیا ہوگا ka ki ke تو یہاں پہ ہوگا ایک month کی holiday تو دیکھیں اس میں کیا time expressing word میں ہم نے apostrophe s لگا کے اس function کا use کیا ہلا اب آگے دیکھتے ہیں جیسے ہم نے ایک اور sentence لیا a day apostrophe s لگایا a day leave چیخ ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہم نے apostrophe s لگا رہے ہیں اب آگے دیکھیں اور بھی نہیں سکتے ہیں جیسے میں لکھا a hour work دیکھیں یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے یہاں تو جتنے بھی یہ time expressing words ہیں month days hour سب میں میں نے apostrophe s لگا کے اس function کا use کیا لیکن جب hissing sound ہوتا ہے hissing sound مطلب کسی spelling کے last میں s already لگا ہوتا ہے تب ہمیں کیا کرنا تب ہمیں s نہیں لگا کہ apostrophe بس لگانی ہے چلیئے ایک example دیکھ لیتے ہیں جیسے میں لکھا two کیا لکھا میں نے two days اب دیکھیں یہاں پہ days میں s پیس لگا ہے کیا لکھا آپ کو apostrophe s لگانا ہے اور two days holiday 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 تو دیکھیں یہاں پہ time expressing word ہے s already لگا ہوا تو کیا لکھا ہم نے کس کا use کیا ہم نے use کیا apostrophe کا یہ function میں آپ کو پہلے ہی اپنے ویڈیو میں سکھا چکا ہوں ایک اس طرح لے لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے جیسے میں لکھا five days leave آپ دیکھیں یہاں پہ s پہلے سے آیا ہوا تو ہم نے apostrophe بس لگایا leave تو آپ کو apostrophe سمجھ میں آگئی ہوگی time expressing word کے according تو یہ بھی اس کا grade function ہے کس کا apostrophe s چلیں اب آگے جیختے ہیں آگلا کیا ہے space expressing time کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے space ٹھیک ہے space expressing تو یہ جو words ہوتے ہیں space expressing words یہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہم لگا سکتے ہے کیا apostrophe s space expressing words کیا کیا ہے جیسے length point edge breathe یہ سب کیا space expressing words ہیں تو جیسے لکھا میں یہاں sentence لے رہا ہوں میں sentence کیا ہے sip جہاد apostrophe s لگائیں گے a sip length یہ دیکھئے تو یہ کیا کر رہا ہے length کو so کرنے کی لئے بھی اس function کا use کر رہے ہیں space expressing word کے لئے جیسے بھائے لکھا a needle a needle apostrophe as point دیکھئے needle مالکہ ہوتی سوئی سوئی کی point کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ point دیکھئے اس پیس کو express کر رہا ہے اس لئے ہم نے function کا use کیا اب اس پہ بھی ہوتا ہے کہ hissing sound آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم kable apostrophe کا use کریں گے نا کی apostrophe s کا جیسے 6 جیسے میں لکھوں گا 6 6 needles ہاں نا آپ دیکھیں needles آ گیا point ٹھیک ہے تو آپ نے کیا دیکھا یہاں پر کی جب کیا ہو رہا ہے جب tie جب space expressing word word کی بات ہو رہی تب بھی ہم اس function کا use بڑے آرام سے کر رہے ہیں اب اس کے آگے دیکھتے ہیں اس کے آگے کا کیا function ہے اس کے آگے function سمجھنے کے لیے چلی start کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آگے کیا ہے کہ جب weight اور money کی ویٹ تو دیکھیں یہاں پہ بھی کیا ہے یہاں پر ton کو سو کر رہا ہے apostrophe s تو weight اور money کے آگے بھی ہم اس function کا use کر سکتے ہیں case ساتھ sorry آگے نہیں case ساتھ جیسے میں لگوں گا rupi worth rupi a apostrophe s لگائیں worth معنی ہوتی قیمت ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ بھی use کیا ٹھیک ہے یہاں پہ سمجھ میں آگیا ہوگا اب آگے پڑھتے compound noun compound noun کے آگے ساتھ بھی ہم اس function کا use کرتے ہیں لیکن کہاں پر پہلی بات سمجھے compound noun ہوتا کیا ہے تو compound noun کئی word سے مل کے بنتا جیسے mother in law sister in law brother in law ان کو ہم لوگ کہتے ہیں compound noun تو دیکھئے compound noun میں apostrophe s پہلے یہ بات سمجھ mother میں لگے گا in میں لگے گا law میں لگے گا apostrophe s لگے گا سب سے last والے میں lodge اور compound noun میں ہم لگا کہ اس function کا use کر سکتے ہیں جیسے ہاں لکھ کے دکھا رہا ہوں آپ کو جیسے میں لکھا mother in lodge health کیا لکھا میں mother in lodge health اب آپ دیکھئے تو یہ کمپاؤن noun ہے تو apostrophe s s last ڈالے میں آیا ہاں کس میں س m mother in law کے health میں آیا یہ بات یہ سمجھ میں آگئی ہوگی جیسے آگے لکھتے ہیں father in law apostrophe s car دیکھئے ہاں پہ میں ہائپن لگا رکھے ہائپن کا مطلب میں آپ کو سمجھا رکھا ہے ناؤن والے ویڈیو میں دیکھئے ہائپن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو relation نکل کے آتے mother father اللہ یہ relation کے آتے by law بنتے ہیں اور relation کو اور مجبوط کرنے کے لیے اور مجبوط کرنے کے لیے ہائپن کا یوچ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے تو کمیڈی ہوگی تو آگے دیکھتے ہے تو آگے آپ سمجھ میں آیا compound noun کے سب سے last میں apostrophe s کا یوچ کرتے ہیں اگر دو noun اگلا function کیا ہے اگر دو noun آپس میں and سے جڑے ہو اور close relation بتا رہے ہو تو کیا ہوگا close relation بتانے میں last والے word میں ہم کیا کرتے ہیں apostrophe s لگاتے ہیں جیسے دیکھتے ہیں mr siam and brothers apostrophe s sap ایسے نام تو اپنے بہت سارے دیکھے ہوں گے دکانوں کے نا دیکھئے mr siam تو ایک noun یہ ہے brother ایک noun یہ ہے دو compound یہ کیا دو noun ہیں and سے جڑے ہوئے ہیں جب یہ condition ہو رہے جو دونوں کے بیچ relation بہت ڈگڑا ہے mr siam and brothers mr siam اور ان کے بھائیوں کی تو دیکھئے brother کے ساتھ ہمیں اس function کا use کیا ملک دوسرے والے noun کے ساتھ ٹھیک یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی چلیے آگے دیکھتے ہیں اگر close relation نہیں ہے اور دونوں سے الگ الگ means نکل لہ تو کیا کریں ہم دونوں کے ساتھ یہ word use کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں لکھا کیا لکھا میں نے sex pier and worth word poem اس sentence کو لیتے ہیں sex pier sex pier اب دیکھئے sex pier ساتھ بھی ہم نے s لگایا and worth and worth worth اس کے ساتھ بھی لگایا poem مظلہ دونوں آدمی الگ الگ ہیں sex pier الگ ہے اور ورڈ ورڈ الگ ہے اور ان کی poem بھی الگ الگ ہے ان کی بیچ میں relation بھی نہیں کر لیا اس لئے کیا ہم نے sex pier کے ساتھ بھی apostrophe s لگایا ورڈ 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 کے ساتھ بھی apostrophe s لگایا تو یہ بات دیا و clear ہو گئی ہوگی حنی اگر دو ناؤنڈ بتا ہی دیا میں نے اگر دو ناؤنڈ الگ 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 relation بتا رہے ہیں تو کیا ہوگا ملو sex pier s کی poem بھی الگ ورڈ siam and mohan apostrophe yes wife اب آپ اس condition دیکھ سب سمجھ جائیں گے اس میں معنی کہ siam and mohan wife اب آپ یہ بتائی ایک lady دو لوگ کی wife کیسے ہو سکتی ہے siam and mohan wife اس لیے sentence غلط ہو جائے گا اس کو ہم ایسے لکھیں گے siam wife and siam and siam wife and mohan wife ایسے لکھ سکتے ہیں یا siam and mohan wife ٹھیک ہے تو بات clear ہو گئی ہو گی ہو گی اب یہاں پہ condition all لے لے جب اتنی بات چل لئی ہے آپ لوگ نے مہا بھارت دیکھی ہوگی کیا دیکھی ہے مہا بھارت تو وہاں پر پانڈاؤں کی کیول ایک ہی پت نہیں تھی تو ہم جیسے ہاں لکھ رہے ہیں بھی and arjun wife اب آپ یہ بتائیے یہ سینٹنس صحیح کی غلط دیکھئے میں نے جب لکھا سیاب and mohan wife تو یہ condition تو غلط ہے کیونکہ دو لوگوں کی پتنی کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتی لیکن یہ condition بلکل صحیح ہے اور یہ سینٹنس بھی صحیح بنے گا کیوں کیونکہ مہا بھارت میں پانڈاؤ کی ایک پتنی تھی دو پتی تو یہ اگر ایسا سینٹنس آگیا بھی مین ارجون تو یہ صحیح ہے اگر ایسا سینٹنس آگے تو غلط ہے تو آپ کو یہاں تک سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے ویڈیو آگیا جہاں پہ پاسٹر ہو جائے گا ٹھیک اگر کنٹنٹ پسند آرہا ہے سمجھ میں آرہا ہے تو مجھے لائک کریے اور